اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ لے جی آپ پھر سے بیٹھیں گاڑے میں اور پھر سے آگے لائیو آپ لوگ سے باتیں کرنے کیلئے آپ کیا کریں ٹائم میں تب ملتا ہے جب گاڑے میں بیٹھتے ہیں کیونکہ تب آپ نہ اپنے ہاتھ چلا سکتے ہیں نہ آپ دھوڑ سکتے ہیں نہ فڑھا فڑ سے آپ پیک کر سکتے ہیں نہ آپ شوپن کر سکتے ہیں جیسے میں میں مال چاہتی ہوں یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو شوپنگ کی باتیں کر لیتی ہوں تو میں تھوڑی سی بھول ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں سے بات کروں تھوڑی سی گپ شک کر لی جائے جد تک مینہ جی ڈرائب کر رہے ہیں کہ مجھے لے کے جا رہے ہیں آج کھانے کے جا رہے ہیں گھر میں نے آپ کو اتنے سارے لسٹ دے ہی اور آپ مجھے گھر لے کے جا رہے ہیں کام کرنے کے بعد خیر سے ہم نے گھری جانے یہ بات تو آپ نے ٹھیک ہی ہے تو آج پھر آپ کیا بات کریں مجھے بھی لگی ہے بھوکت میں سوچا رہا ہوں پہلے کچھ لنچ کر لیں قسم سے ہم جب بھی کہیں بھائی نکلتے ہیں جب بھی میں کہتے ہیں کہ بہت سارے کام کرنے والے اور میاں جی نکلتے ہیں اور یہ ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے تو بھوک لگی ہے پہلے ہم کچھ کھا لیں جب کچھ کھا لیتے ہیں تب تک ویسے ہم سب چیزے بندوں نہ شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ چلیں جے اب تو ہم بہت تھاگی ہیں اب تھاگی ہیں آپ گھر چلیں گے اور اتنا مجھے غصہ چڑتا ہے لیکن پھر یہ جو پھر مجھے غصہ چڑتا ہے تو میں نے پھر بتاتی نہیں کہ اگر بتا دیا تو مجھے قاضی لے کے چلو تھوڑا تھوڑا کار کیس ہے چلو کچھ تو کام ہوگا تو یہ ایک ان کا سٹائل ہے اور جب میں نے کہوں کہ ہم نے کہیں جانا ہے میں تیار ہوں جل سے بچے تیار ہیں چلو چلیں گے کہتے ہیں مجھے تو بڑی آگی نہیں میں تو سوڑ گیا تھا پانچ بجے اور پھر میں سویا نہیں تو میں تھوڑا سا ایسے کرو آپ لوگ جب تک تیار ہو جاؤ تب تک بچے کو جاکٹے اپناو گاڑی میں مٹھاو میں تب تک توڑا سا سو لوں پھر مجھے چیزتا ہے کہ بوسا بوسا برداش کر 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 بس میں آتی ہو گیا دو تھنکیو جمحہ جزاکاللہ خیر جی سوزین انشاءاللہ ہم آئیں کہ انڈیا کیونکہ میرا خبر کرتا ہے کہ ہم کبھی انڈیا بھی آئیں تو اب تو بیسے کہہ سب باکسن مو ہو رہے ہیں تو پہلے ہم جب امریکہ میں تھے تو اس سائٹ بھی اپکیشن اور ٹراول کرتے تھے پھرتے رہتے تھے اب جب ہم باکسن آ رہے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ دبائی اور انڈیا اور چائنہ اور اس طرح کی جو آپ اپکیشن کے لیے جائے کریں گے اور اپنے اچھے اچھے دوٹری پہ ہم وہاں پہ کیا کریں گے تاکہ یہاں پہ ہر سے پھر واپس آ جائیں گے تو پھر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ویسے دیان سے کوئی چیزیں کیونکہ پھرنے والی رہنے کی ہے اور موسیٰم لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو اب انشاءاللہ ہمیں ضرور آئیں گے اور جب آئیں گے تو پھر آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہیں جائیں اور آپ لوگوں کو بتائیں تو پھر بتائیں گے آپ لوگوں کو جزاک اللہ خیر کوشش میں ہے نا بتائیں ابھی اوپر سے میں میسیج دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں پہلے کپے لگائی جا رہی تھا لگائی جا رہی تھا اور آپ لوگوں کو میسیج میں نے دیکھ رہی ہے اور جس جس نے ابھی تک مجھے فولو نہیں کیا پلیز مجھے آپ لوگ فولو کریں اور تاکہ میرے کوئی ویڈیو آپ کو مسنا کر سکیں ابھی میں نے ایک زبردست ہی اپنی گاڑے کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھنا مطبوری گا اسے لائک کرنا اور اسے شیئر کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میری آئی ڈیو کو شیئر کریں اچھے اچھے سی ویڈیوز کیونکہ انسان جانا وہ کافی تھک جاتا ہے ٹنشنوں سے اسٹریس سے اور سرجے خبے کی پریشانیوں سے تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ اچھی اچھی سی باتیں سنیں یہ اتنی اچھی تو میری باتیں نہیں ہوتے لیکن میں جو بھونگیاں مارتی ہوں کبھی کبھی بندہ جنب بھونگیاں کبھی انچوائے کرتا ہے تینکیو سوہا ابھی ہم لوگ امریکہ میں ہیں والیکم سلام والیکم سلام جی آمین فاروق آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی مو ہو رہی ہیں پاکستان مو ہونے کی ایک ریزن جو ہے وہ چلیں میں نے تو کافی دفعہ بتائی ہے آج میان جی کے مو سے سنتے ہیں ان کی کہانے ان کی جوانے جی کیا چیز کہ پاکستان ہم کی مو ہو رہے ہیں پاکستان اس لیے مو ہو رہے ہیں کیونکہ وہ مین ریزن جو ہے بچوں کا اڈمیشن کرائے ہم نے وہاں پر حفظ سکول میں تو کیونکہ ان کی ایج ہو گئی ہے ماشاءاللہ بیٹی میری نو سال کی ہے بیٹا سات کا پھر پانچ کا ہے تو وہ تینوں ہی حفظ کریں گے پھر چھوٹا تین کا تو اس کا ٹائم ہے تو لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ بچے ہمارے حافظ بن سکیں پاکستان سے اور کچھ اسلامی کی ایڈیوکیشن لے سکیں کچھ علم ورہ کچھ کورس کر سکیں جیسے سے حافظ بنیں گے پاکستان میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہائی سکول تک واپس ان کے آجیں گے تو سات اٹھ سال پانچ سات سال رہیں گے پاکستان میں کیونکہ یہاں پر بھی حفظ سکول ہے امریکہ میں ٹرائے کیا ہے ہم نے لیکن وہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ پیرنٹس کی ڈیووشن یہاں بہت زیادہ چاہیے اور سکسیس ریٹ انفورشنلی کچھ کم ہے یہاں پہ سرورنٹس کا تو وہاں محول ہے اس طرح کا تو بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہافظ بن جائیں تاکہ دین کی سمجھ ان کو کچھ اچھی طرح آجائے کیونکہ امریکہ بہت زیادہ نیڈ ہے کمنگ جنریشن میں ابھی بھی نیڈ ہے اور کمنگ جنریشن میں اور زیادہ نیڈ ہوگی کہ لوگ یہاں پر ایسے ہوں جو اسلام پہ کام کر سکیں تبلیح کر سکیں لوگوں کو سیدھا راستہ بتا سکیں اور اس لیے تب بھی بتائیں کہ پہلے خود سیدھا راستے بھی ہوں تو یہ مین ریزن ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہمیں حمد دے اور بچوں کو توفیق دے کہ وہ حفاظ کر سکیں اور بعض میں سے کیری بھی کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ٹریفک جو ہے وہ کافی بری ہے یہاں پہ ہے تو ابھی میں نے دیکھا کہ سڑک پہ کافی ششہ پڑھا ہے کہ کسی ایک اکسیڈنٹ کی ہوا ہے تو میں جانا سکھ رولا گاڑی جانا بہت دھیان سے چلائیں چاہیے اچھا چلیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ کس کس نے ہمیں جوائن کیا ہے کس کس نے ہمیں جی 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 ہم جی چل میں کارنا چلا تب میں رضا پتا کیوں ہے میسیج تڑھا ہے نا وہ تڑھے پاکستان تھی فون سے چلا گیا ہے بلکہ میں فون بھی کیتا ہے نا تیو پاکستان منوو شاہد صاحب تڑھے بیٹے شاہد ہے شاہد کون تو فونوں سے چاہے گیا ہے نا تڑھے نمبروں والا شاہد پاکستان تھی نمبروں والا شاہد پاکستان تھی نمبروں والا تیو ہم میں سمجھ گیا ہم 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 رائے 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 شاہدہ جزاک اللہ حیر اسلام علیکم انیورسٹی آرہی اور میں سوچ رہا ہوں کہ گفت کر رہا ہوں اب اس سے مجھے یہ سوچ پڑ گی کہ کیا گفت لینے چاہیے الحمدللہ یہ اچھے میں انہیں جو گفت کہتے ہوں مجھے لہی دیتے کیونکہ میں شور اتنام چاہتے ہوں یہ سبا میں نے بیچ اس لیے لیا کیونکہ یہ ٹکٹو کہہ رہی ہیں انسٹرگرام پہ اس کا آپ کو آتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو یہ ہاں وہ منٹائزیشن کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو اس سے آپ جو بھی منی دیں گے تو ہم لیبوں کے لیے اور جنہیں نیڈی لوگ ہیں ہونے ہم یہ کریں گے ہم نے طور حمدللہ ضرورت نہیں ہم خود بھی نیڈی پپلز کی ہم نے ہمارے بینک میں نہیں جائے گا بلکوئی بھی ایسا ہم سوچیں کہ شاید ہم اس کے ڈینر شنیل کر جائیں گے سمارے گے جی شما جی ہیلو کر دیں شما کو ہیلو شما اسلام علیکم کیسی ہیں اگر آپ لوگوں نے مجھے فیس بک پہ جوائن نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے فیس بک پہ بجوائن کریں وہاں پہ مجھے فولو کریں رابی آمبر خان کے نام سے میرا وہاں پہ اکاونٹ آر جو میرا پیج ہے ایسرا بفور کے نام سے وہاں مجھے فولو کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں ابھی میں فیس بک مجھے فیس بک لائک کرنے والے ہیں جو کہ ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں صبح سے نکلے ہوئے ہیں تو بھی تو دوپیر ہو چکی ہے اور لنج کا ٹائم ہو گیا ہے جی بطول میں کیوں نہیں آپ کو میسیج پڑھتی میں آپ کو میسیج پڑھ رہے ہیں آپ نے لکھا کہ آپ نے میسیج کیوں نہیں پڑھتی تو آپ کا کیا میسیج تھا سوری میں نے نہیں دیکھا آپ دوبارہ سے کرتے ہیں تاکہ میں پڑھ سکوں پاکسان میں سائرہ ہم لوگ لہور سے ہم لوگ نینو ہم لوگ رہتے ہیں امریکہ میں تینکیو 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 جی سادیا آپ کیا بات کرنا چاہتی مجھے آپ مجھے یہاں بھی بتا دیں تاکہ میں آپ کی بات کا جواب دے سکوں یہاں پہ ٹائم ہویا ہے ٹو تھرٹی جی بطول الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آج تو کافی اچھی دھوپ ہے تینکیو جنت تینکیو جزاکاللہ خیر تینکیو میرے گلاسز کے لئے جی عزمہ کیسے ہیں آپ کا نام بھی لے لیا ہاں جی یہ کیا ہو رہا ہے بس جی شامہ شامہ بھی لائے ہلو ہائی تینکیو آئیشہ آپ کو مجھے اچھے ہلکے ہیں جزاکاللہ خیر آپ لوگ کی وجہ سے ہی ہم لوگ ایام پہ ہیں آپ لوگ کی وجہ سے ہی میں آپ اس آپ لائے بات کرتی ہوں اور آپ لوگ اس سے بات کرتی ہوں کیونکہ کائن اچھا کو بات کرتا ہاں نا 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 انشاءاللہ جی فاتمہ سوری آپ کا میسیج نہیں پڑھا تو آپ نراز ہو رہی ہے اور میں کپل پر میسیج دکھی جا رہی کی تو خلیم جی آسو میسیج پڑھی ہے میں نے آپ کیا ہو رہا اور آپ کا کہاں سے تعلق ہے فیس بک آئی ڈی ہے میری رابیہ آمیر خان اور اس پر میرا پیج ہے پیس رابی خور اور اس پر میری رابیہ آمیر خان پر میری نام خور پر لگی ہے بلیک پجام یہ ساڈیا نور میں اکمنٹس پڑھتی ہیں بلکل میں آپ لوگ ٹھیکمنٹس ہی پڑھ جا رہے ہیں انشاءاللہ جی باتول انشاءاللہ آپ سے زندگی میں ہوا تو کوئی ملاقات اگر ہمارا لکھا ہوا تو ہمارا لکھا ہوا تو بلکل میں ٹھیکمنٹس پڑھ جا جائے کہ ایک باتول اے ٹھیکمنٹس پڑھ جائے تو بلیک ہوا تو بلیک بھیک بن جائے گا چاہتا نہیں بن جائے گا تینکیو علینا جزا کہ لگا ہے میں ٹھیکنگ اس طرح سے کرتا ہوں کہ جو پیاننا ہون وہ اچھا لگے بہت زیادہ ہوتا نہیں لگے اور دیسنٹ نہیں لگے بالوں کے لئے میں نے ایک ماسک یوٹیوب پہ میں نے شیئل کی اس کی ویڈیو تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ماسکیں میں تقریباً ہفتہ میں تبھی دستی میں میں لگاتی ہوں بالوں پہ جس کے آپ کے جو بالیں وہ ہیلڈی اور شائنی سے رہتے ہیں اور ٹھیک بھی ہوتے ہیں ہاں جی یہ کیا ہو رہا ہے بس جی اسمہ آپ نے کیا بات کر رہی ہے مجھ سے آپ مجھے بتا دیں جی ساگیا نور آپ میریرز میں رہتے ہیں انشاءاللہ کبھی ہم میریرز آئے تو پھر انشاءاللہ ضرور ہوگی آپ سے ملاقات اور اگر آپ پر فیکس میں آئے تو آپ پھر ضرور بتائیے گا آپ سے ضرور ملیں گے جی ابراہیم خان میرے بھائی میں اگر اور نہیں کر رہی آپ کا میسیج دیکھیں نا میں نے میسیج پڑھ لی اور بتاتی آپ کو کیا بنا کیا لکھا ہے جی اسمہ آپ قرآن پڑھتی ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کو اتنا چھا کام کر دیا لیکن میرے بچے تو ماشاءاللہ پہلے ان کے عقاری تھی تو وہ ان سے پڑھتے تھے میری بیٹی نے اپنا جو قرآن ہے وہ وہیں پہتے ہیں اگر کسی اگر کو ضرورت ہو تو پلیس ان سے کمٹرٹ کر سکتے ہیں مجھے انایا کیا ریپلائی کروں جی فاتمہ بل لو میں میسیج پڑھ رہی ہوں آپ کا جی باتول میں نے خود کو اتنا فٹ کیسے رکھا ہے اچھا اٹھاک آگے جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ریپلائی جا رہے ہیں میں نے خود کو فٹ کیسے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں خود کی کیار کرتی ہوں انسان کو خود سے بھی پیار کرنا چاہیے اپنا بھی خیال کرنا چاہیے جہاں پہ ہم اتنے لوگ کا خیال کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک اپنا خود کیوں نہیں ہم خیال کرتے ہیں اپنے سکن کیر، اپنے بالوں کی خیر، اپنے ڈائیٹ کا، اپنے ایکسرسائز کا جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرا وزن تھوڑا سا بڑھنے لگایا تو بس پھر میں تو ڈائیٹ کرتے ہیں اور ڈائیٹ میں کوئی خود زیادہ کوئی ایسے ڈائیٹ نہیں کرتی کہ کھانا پہ نہ چھوڑ دیتے ہیں بس میں پوشش کرتے ہیں کہ ہل دی پور کھاؤں اور الحمدللہ بائی نیچر کو مجھے ہل دی پور اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ جنگی پور مجھے اب سامنے ہیں جنگلی پورٹ جنگلی فورٹ جنگلی فورٹ اور کیا جنگلی جنگلی میرا توا لگاتےDet ہے پہلے میں جبھائی تھی تو تو آپ خ میرا توا لگا رہیں کچھا لگ رہا منجہ تو مجھے لگتے تھے ہمی مس حه با رہے ہیں تو یہ مجھے کہتی تھی کہا ہود رہا ہے دکھاؤ دکھاؤ کWH Declaration تو پھر میں نے یہ بھی کہنا چہوڑ دیا میں نےی چھوڑ دیا میرا توا لگا رہے ہیں ٹل Nej카 ہمیں ابھی ہم ابھی میں کوئی ویڈیو کال ہی رہی ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کونٹریکٹ کرے گا کیونکہ جو بھی ابھی میں ساتھ لائیب موجود ہیں تو سب آپ ایک دیسے کے جو میسج ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو اتنے ہی میں پرموٹ کر سکتی ہوں اس سے زیادہ میں کیا پرموٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی قسمت میں جتنے سٹوڈنٹ لکھے ہیں جو آپ کی قسمت میں لکھتا ہے وہ آپ کو ملکے رہنا ہے تو اس لیے آپ فکر مت کریں آپ صرف اپنا کام کریں دل لگا کے کیونکہ جب انسان دل لگا کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جی انسا کیا ریپلائی دو جی پاکستان ہم لوگ انشاءاللہ دسمبر میں آئے گے بس ہمیں آپ لوگ کی بہت ساری دعائیں چاہیئے آپ لوگ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ہر وقت تو کسی کو دعا میں رکھنا یاد ہوتا ہے لیکن چلو جب میں لائیو آتی ہوں یا جب آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہماری دعا کر دیا کریں چونکہ کس کی دعا قبول ہو جائے یہ کسی کو نہیں بتا تو ٹریفک کافی زیادہ اور تو بڑی اچھی لگ رہی مجھے تو اچھی لگ رہی ہے ویٹیمن ڈی ہمیں مفتر میں بیٹھ رہا ہے میرا خیال ہے انشاءاللہ میں پھر کروں گے آپ لوگ سے بات اب آپ لوگ بھی کریں اپنے کام اور جنہ پر آتے ہیں وہ سوچیں اپنے نیم پوری کریں صبح جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی آپ کو میری ویڈیو نظر آ جائے گی تو اسے لائک کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے مجھے ابھی تک فولو نہیں کیا انسٹا پہ اور فیس بوک پہ تو کر لیجئے گا کیوں کرنا اب یہ دیکھیں میان جی کہہ نہیں کہ مت کرنا چلیں آپ کی مرضی ہے میں آپ کو اتنا پریشریز نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے دل کرے تو کر لیجئے گا نہیں کرے تو آپ کی مرضی پھر کیا کرے پھر میں دیکھنی ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں جو سے پھر سے اپنے جو لسٹ ہے وہ ریپیٹ کرنا تاکہ کچھ بھولنا جائیں اور پھر یہ نہ کیوں ہو مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا میں ذرا نہ ان کا سر کھا لوں ٹھیک ہے اللہ پیس با بائے موسیقا